تو میں بلادخیر عرض کروں گا حضرت یاسر مدنی صاحب سے کہ آپ تشریف لے آئیں اور قبل حضرت صاحب کی منقبت کے چند اشار پیش کریں جناب یاسر مدنی آہ آہ بفضل خدا میری قسمت بلی ہے بفضل خدا میری قسمت بلی ہے میرا پیر سید مرات بلی ہے بفضل خدا میری قسمت بلی ہے میرا پیر سید مرات بلی ہے جبھی میرے مرشد کی روشہ ہے بے حد جبھی میرے مرشد کی روشہ ہے بے حد بفضل خدا میری قسمت بلی ہے ہے اور اتا پر اتا ہے عطا پر عطا ہے شب و روز جاری عطا پر عطا ہے شب و روز جاری گدا ملکے پڑھنگے گداوں سے بھر پور ساری گلی ہے گداوں سے بھر پور ساری گلی ہے میرا پیر سید مراتب علی ہے اور میرا پیر محبوب رب کا ہے عاشق میرا پیر محبوب رب کا ہے عاشق خدا پاک کا سر چسو چانگلی ہے میرا پیر سید مراتب علی ہے اور نہیں ڈر قروس اب کسی طرح قابی نہیں ڈر قروس اب کسی طرح قابی میری پوشت پردست مولا علی ہے میری پوشت پردست مولا علی ہے میری پوشت پردست مولا علی ہے پیر سید مراتب علی ہے حضرت گرمیر حضور حضور مستادر علماء فلفضلاء سید المناظری امام المناظری منظور نظر میرے پیر سیان لچپار فقرِ بریلی شریف فقرِ مہدیسی حاضم پاکستان فقرِ علیاءِ چشت اہلِ بحیشت اور فقرِ سلوکِ شریف اور فقرِ میرے شاہ جی رحمت اللہ جگ جگ جی میں میرا مراتب اس میرے پیر و مرشد لاجپال ولیِ کامل قطبِ زمانہ دا اُرسِ پاک دسویں شریف دی محفلِ پاک اُنہا دی بارگاچ آج اِسحالِ سوابدی حاضری پیش کر نواز دے میرے حضور شاہ جی دا پورا خاندان قسرت نہ صاداتِ گرامی قدر جلوہ فرمانے الحمدللہ آپ نے اپنے خاندانوں بھی پڑھایا اپنے خاندانوں بھی پڑھایا صرف بیٹے نہیں پڑھائے بیٹیاں بھی پڑھائیا اور اگونہ نہیں اولادہ بھی پڑھائیا فرمایا شاہ جی آجیا کرو شاہ جی آجیا کرو سارے خاندانوں میرے حضور نے اپنا فیضہ تا فرمایا ہے جنہوں بھی کھو الحمدللہ بچیاں چو آلمہ فاضلہ محدثہ مفسرہ مقررہ خطیبہ عدیبہ یہ کو بچہ بھی کھو اے عالم فاضل حافظ قرآن عالم دین اور وڈی کا لےوے میرے شاہ جی نے عقیدہ نہیں خراب ہون دیتا پکی کا لےوے میرے شاہ جی نے عقیدہ نہیں خراب ہون دیتا عقیدہ دوتے پیرا دیتا ہے عقیدہ سارے انہوں پڑھایا ہے حضور شیخ العدیس امیر المجاہدی حضور استاد علماء آپ بھی تشریف لائے خصوصی فرمان سفزادہ پی سید سلیم علیہ شاہ صاحب والا شان علی مرتبت زب سجادہ آستان علیہ سلوک شریف میرے حضور سفزادہ پی سید قصندہ شاہ صاحب مدنی میرے حضور دے لختے جگر نور نظر آستان علیہ دی زینت تمام صدا دی بحکم کیسکنا انہ دی دعا کیسکنا حضور تشریف لائے نے میں ایک کو گل کر کے استادی کو دعا لینی چاہنا حضور نے شاہ جی ایک مسئلہ بیان فرمایا چاک سیدہ شریف سیدہ شواقصہ صاحب حضور نے کسے بندے جی میں لوگ کی سوال کر دیں یہ جب یہ حضور مسئلہ ہیں جو ٹھوک بجا کے کر دیں دے تھا اے جی ویک ہو جی سننی جڑے نے کوئی شیعہ ہو جانتے ہیں سننی جڑے نے کہیں جڑے نے دیوبندی ہو جانتے ہیں وابی ہو جانتے ہیں حضور اے قدی جڑے نے اے شیعہ کیوں نہیں قدی سننی ہوئے اے قدی دیوبندی کیوں نہیں قدی سننی ہوئے اللہ ہو اکبر سرکار نے ایڈی سونی مثال دیتی فرمایا اے بکرے جڑے نے اوہ تے حرام ہو جانتے ہیں قدی خنزیر ویال آل ہویا اے ہائے اس گلد ہوتے تھا وجہ داری میرے شاہدی خوش ہو جانا ہے چاک سادہ شریف دے اندر آواز گونج گئی سید شواق حسین شاہ صاحب نے آستانہ علیہ تھے میرے حضور دے دماد نے سید شواق حسین شاہ صاحب کی کوئی بیٹی کوئی دماد سبحان اللہ کیا بات آپ نے فرمایا بیلیا اے بکرے دیر آم ہو جانتے ہیں روز آئے دین قدی خنزیر ویال آل ہوئے نے پتا چلیا فتم اللہ ہوا لا قلوبی ہم جنات دلات مورا رگیاں ہون جڑے صدیقی اکبر حروع عظم حثمان خنی مولا علی ادواج متحرات لے بیت اتحار اولیاء کاملین دا قستاخ بے عدب ہوئے اوہ کمینے دا دل کالا سیاہ ہو گیا اوہ کدی یہ نظر تبیدار نہیں ہو سکتا